اسلام علیکم فرنڈز ہوفیل یو بی فائن اینڈی جنوائی ویل اینڈ ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب ایڈوکیشنل انڈومینڈ فنڈ سکالرشپ کے حوالے سے جسے پیف کی سکالرشپ کا آ جاتا ہے وہ سٹوڈنٹ جو اس سکالرشپ کے لیے سیلیٹ ہو چکے ہیں یا وہ سٹوڈنٹ جو اس سکالرشپ کو پہلے سے لے رہے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ جو ہوسٹل کے اندر رہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم جو ہوسٹل کے اسپینسز ہیں ڈیوز ہیں وہ پیف سکالرشپ کے ساتھ لیں تاکہ ہماری جو انسٹالمنٹ آئے اس میں ایڈوکیشن کی جو سکالرشپ ہوتی ہے اور جو ہوسٹل کے ڈیوز ہیں ہمارے وہ ایک ہی کمبائن ہو کر اڈجیسٹ ہو کر آئیں تو اس میں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پیف و جو سکالرشپ پاوم تھا وہ ملا جس میں آپ نے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہوسٹل کے حوالے سے وہ تمام تر ڈیٹیل آپ نے وہاں پر فل آؤڈ کی فل آؤڈ کرنے کے بعد آپ کی جو فسٹ اپیسوڈ آئے گی جو سکالرشپ آئے گی اس میں آپ کی ایڈوکیشن سکالرشپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہوسٹل ڈیوز ہیں وہ آپ کو ملیں گے اب ہم بات یہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو پیف کا سکالرشپ فارم ملا یا آپ نے مینویلی خود سے پرنٹ آؤڈ کروا کے یا خود سٹیٹ کروا کر پیف کے آفیس کے اندر اس کو سبمنٹ کروایا اور اس کے اندر آپ نے اپنے جو ہوسٹل کے ڈیوز تھے اس کی ڈیٹیل کو نہیں لکھا تو اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت ہوسٹل کے اندر نہیں رہ رہے تھے تو آپ نے اگر غلطی سے وہاں پر ہوسٹل کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس تھی وہ وہاں پر فیل آؤڈ نہیں کی تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اگر اب آپ کسی بھی ہوسٹل کے اندر رہ رہے ہیں وہ ہوسٹل آپ کے سکول کا ہے کالیج کا ہے یا یونیورسٹی کا ہے یا آپ پھر کسی پرائیویٹ ہوسٹل کے اندر رہ رہے ہیں تو ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہوسٹل کی سکالرشپ ہے اس کو آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں یا کس طرح سے ہمیں یہ سکالرشپ کمبائن فارمنٹ میں مل سکتی ہے تو اس کے لیے فرنڈز یہ ہے کہ ایڈوکیشن اور ہوسٹل کی سکالرشپ اگر ہم کمبائن لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ہوسٹلائز ہونا پڑے گا یا اگر ہم ہوسٹلائزڈ ہوں گے کسی بھی ہوسٹل میں چاہے وہ کسی انسٹیوٹ کا ہے یا پیرائیویٹ ہے تو اگر ہم ہوسٹلائزڈ ہوں گے تو ہمیں یہ سکالرشپ مل سکتی ہے تو ہم یہاں پر بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ اگر ہم سکالرشپ لینا چاہتے ہیں اور ہم نے پہلے سے ہوسٹل کی جو ڈیٹیل تھی وہ وہاں پر فل اوٹ نہیں کی سکالرشپ لگنے کے بعد اب ہم کسی ہوسٹل کے اندر رہ رہے ہیں یا کسی ہوسٹل کے اندر ہم نے اپنی جو اڈجسمنٹ تھی وہ کر لی ہے اور ہوسٹل کے ڈیوز بھی ہم پے کر رہے ہیں تو آپ کو جو آپ کی سکالرشپ ملے گی چاہے وہ فسٹ اپیسوڈ ہے یا کوئی بھی انسٹالمنٹ ہے تو اس کے ساتھ ایک پیف سکالرشپ فارم ہوتا ہے جس کے اندر ڈیٹیل بغیرہ دوبارہ سے وہاں پر دی جاتی ہے جس میں نیم ہوتا ہے جس میں سمیسٹر کا نیم ہوتا ہے جس میں ڈگری ہوتی ہے جس میں جو ہم نے مارس اپٹینڈ کی ہوئے ہوتے ہیں یا سی جی پی اے یا اس جی پی اے ہوتی ہے وہ ہم نے وہاں پر آہ فیل اوڈ کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک اوپشن یہ ہوتا ہے سکالرشپ کا جس میں ہوسٹل کے جو ڈیوز یا ہوسٹل کے اسپینسز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ایک بوس ہوتا ہے جہاں پر ہوسٹل کے جو بھی آہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا جو بھی ڈیٹیل ہوتی ہے وہاں پر فیل اوڈ کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ وہاں پر آپ ہوسٹل کے نیم لکھیں گے ہوسٹل کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ وہاں پر آہ منشن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا جو ہوسٹل کا چلا نمبر ہوتا ہے یا ٹرانزیکشن جو آئی ڈی ہوتی ہے جس کے طرح آپ نے ہوسٹل کے جو اسپینسز وغیرہ ہیں ان کو پی کیا ہے وہ وہاں پر ان کو آہ بتائی جاتی ہیں یا وہاں پر فیل اوڈ کیا جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پر امون لکھی جاتی ہے کہ آپ جس ہوسٹل میں رہ رہے ہیں اس ہوسٹل کی جو لوکیشن ہے اس کے اکارڈنگ وہ کتنی امونٹ آپ سے لے رہے ہیں یا کتنے ایکسپینسز وغیرہ آپ وہاں پر پے کر رہے ہیں یہ تمام ڈیٹیل آپ وہاں پر پیپ کا سکالشپ کے ساتھ جو فارم آتے ہیں اس کے اوپر منشن کریں گے لکھیں گے سب سے امپورٹنٹ بات میں یہاں پر یہ کرتا چلوں کہ اگر آپ پرائیویٹ ہوسٹل میں رہ رہے ہیں تو آپ وہاں پر سمپلی اسی طرح سے کسی بھی ہوسٹل کا نیم کسی بھی ہوسٹل کی کوئی لوکیشن یا کوئی بھی چلان یا کوئی بھی ٹرانزیکشن آئی ڈی یا کوئی بھی امونٹ وہاں پر ایسے نہیں لی سکتے اگر آپ کسی پرائیویٹ ہوسٹل میں رہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ تمام تر ڈیٹیل جس میں ہوسٹل کا نیم ہوسٹل کی لوکیشن ہوسٹل یہ چلان نمبر اور امونٹ جو آپ پے کر رہے ہیں اس کو آپ نے کسی بھارڈن جو کہ ہوسٹل کا ہو یا پھر اپنے جو فائننشل آفیس ہے یا فائننشل ڈیپارٹمنٹ ہے یا سکالشپ کو ہینڈل کرنے والا کوئی آفیس ہے آپ کے انسٹیوٹ کا تو آپ نے اس کو وہاں سے ویریفیکیشن کروانی ہے جب ویریفائیڈ ہو جائے گا تو آپ کو جو نیسٹ آنے والی جو سکالشپ ہوگی اس کے ساتھ آپ کے جو ہوسٹل کے ڈیوز ہوں گے وہ بھی آپ کو ملیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کردیں سبسکرائب بہت بہت شکریہ